اسلام علیکم کلاس question number 2 کا part 8 جو ہم نے بھی solve کیا تھا اس کو check کرنے کا pattern ہے ابھی ہم اس کو check کرنا start کرتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر جو x کی values آپ کے پاس آگئی تھی ہم نے اس کو put کرنا ہے تو ہمارے پاس x کی value آئی تھی minus 19 by 7 plus 1 over 2 minus 19 by 7 plus 1 is equals to 2 اب یہاں پر دیکھیں تو 7 کو ہم 1 سے multiply کریں گے تو یہ آپ کے پاس value ہو جائے گی minus 19 plus 7 over اب یہاں پر ہم کریں گے اس کو اور یہاں پر آپ نے کرنا ہے 19 کو 2 سے multiply کریں گے اور 7 کو 1 سے کریں گے 1 سے کریں گے تو 7 1,070 ہو جائے گا آپ کے پاس over 7 19 کو 32 سے multiply کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس آجے گا minus 38 plus یہاں پر 5 ہے تو 7 کو آپ نے 5 سے multiply کرنا ہے 7 5,035 over 7 یہاں پر under root آ جائے گا is equals to 2 اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر both sides میں آپ کے پاس 7 جب وہ common آ رہا ہے minus 19 میں سے آپ 7 کو minus کریں گے تو آپ کے پاس value آ جائے گی minus 12 by 7 اور minus 38 میں سے 35 کو minus کریں گے تو minus 3 by 7 minus 2 as it is آ جائے گا اب یہاں پر جو ہے آپ نے آپ کو پتا ہے کہ over 1 کی نیچے جب again over آتا ہے تو جو divide ہو رہی ہوتی ہے value وہ multiply ہو جاتی ہے تو minus 12 by 7 multiply 7 by minus 3 3 ones are 3 3 fours are 12 7 7 سے cancel ہو جائے گا تو remaining under root میں آپ کے پاس رہا جائے گا 4 4 is equals to 2 اور ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم 2 کو 2 time لکھتے ہیں تو 4 اس کی power جو ہے وہ آ جائے گی اور آپ کا جو square root کی value ہے وہ بھی 1 by 2 ہو دیا تو یہ سے cancel ہو جائے گا یہاں پر 2 آئے گا تو 2 is equals to 2 تو your left hand side equals to right hand side تو یہ آپ کا check ہو گیا ہے question ٹھیک ہے